یوسف نے اپنے حسن کا جلوان دکھا گئی ایوب تبریز کہ ملنا برسرے بازار شدمس منصور نے تصولی پھی خود کو چھا گئی تبریز نے بھی کھال کو اپنے کھچا گئی سرمجد سے وہ مستی میں سرکوں کا ڈا گئی یوسف نے اپنے حسن کا جلوان دکھا گئی ایوب نے بھی سبر کی حد کو مٹا گئی موسیٰ نے کوہتور کو سرما مانا گئی عیسیٰ نے کمب ان سے مردے دیلا گئی اکبر نے اپنی ساری جوان دیل اٹھا گئی ازغنسو کی حلق پر بستیر کھا گئی قاسم نے اپنے سیرے کی لڑیاں کھا گئی قباس نے دریہ پر شاہ نے کٹا گئی شبیر نے نواز میں سر کو کٹا گئی میں شہرابی 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 نے بھی اتراز کیا اور بہت سارے مولویوں نے بھی ان کو فتوہ لگا دیا کہ انہوں نے بہت بڑا پناہ کیا لیکن جب حزیز میاں کو اس بارے میں پتا چلا کہ ہمارے اوپر بہت سارے علماء نے فتوہ لگا دیئے اور بہت سارے کوالوں نے بھی ہماری محالفت کی یہ شہراب کی بات کر رہا ہے پھر حزیز میاں نے اس کے جواب میں یہ کوالی کی کہ میں کون سی شہراب کی بات کرتا ہوں تو جب انہوں نے یہ کوالی دوبارہ ایک نئے حنداز میں کی کہ شبیر نے سر کٹا کے اور حسین نے رضی اللہ تعالی نے نیزے پہ سر چڑھا کے پی تو پھر بہت سارے لوگوں نے اپنے فتوہ بھی واپس لیے اور بلکہ یہاں تک کہ وہ حزیز میاں کے دل دل سے عشق بار ہو گئے اور پھر آنے والے کئی نئے موضوعوں نے بھی ان کو تنقیر کرنے کی کوشش کی لیکن حزیز میاں کی کوالیاں ایک سچی اور قرائی والی کوالیاں ہیں جس کو صرف عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے عشق کا اوتا نہیں لگایا انہیں کیا سمجھائے گی ان کے لیے تو حزیز میاں ایک پیسے کمانے کا ڈونگ بنا رہا ہے حالانکہ حزیز میاں نے اپنی پوری زندگی میں نہ پیسے سے محبت کی نہ پیسہ بنایا نہ پیسہ کمایا اور عزیز میاں نے شاہ شمس تمریز پہ حاضری لگائی اور یہ کوالی بھی وہاں بھی انہوں نے کی تھی پہلی ابتدا کہ میں کون سی شراب کی بات کرتا ہوں تو پھر انہوں نے کہا شاہ شمس تمریز نے کھال کے جوا کے تھی تو وہ سارے دوست جو ہمارے علم سے نافت کیتے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب منگرد باتیں ہیں اور حالانکہ یہ سب سچے واقعات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی اصل دین بقا پر مجود ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں عزیز میاں کی اگلی کوالی جو انہوں نے داتا ساتھ پہ کی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا موسیقا